آغاز میں آپ کو بتائیں کراچی کا سکون ملک دشمنوں کو حضم نہ ہوا دہشت گردوں نے کراچی یونیورسٹی کے کنفیوشنس انسٹیٹیوٹ کی وین کو نشانہ بنا ڈالا تین چینی اساتیزہ اور انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر سمیت چار افراد حلاق اہلکاروں سمیت چار افراد زخمی ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیجز میں ایک خاتون کو دھماکے سے قبل جائے وقعہ پر کھڑے دیکھا جا سکتا ہے بم ڈسپاؤزل سکوٹ کے مطابق ایک میٹر کے فاصلے سے خودکش حملہ کیا گیا جسم کے اور برکے کے ٹکڑے حاصل کر لیے گئے دھماکے میں تین سے چار کلو بارودی مواد بھی استعمال کیا گیا کرائیم سین سے یہ لگ رہا ہے کلانٹیڈ ڈیوائس تھی لیکن یہ کنفرم نہیں کر سکتا میں ہم دشمنوں کا کراچی پر وار دہشتگرد جامعہ کراچی تک پہنچ گئے وین میں دھماکے سے ہر طرف کھل بلی مچ گئی دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ انسانی آزا چوتھی منزل تک پہنچے دھماکے کے بعد وین میں آگ لگ گئی دہشتگردوں نے جامعہ کے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کی وین کو کومرز ڈپارٹمنٹ کے سامنے نشانہ بنایا وین میں سوار دوست ملک چین کے اسادزہ دہشتگردوں کا حدف تھے جا بھاک افراد میں انسٹیٹیوٹ کے ڈریکٹر جبکہ زخمیوں میں اہلکار بھی شامل ہیں انویسٹی دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں گیٹ پر ایک خاتون کو کھڑے دیکھا جا سکتا ہے وین کے قریب آتے ہی خاتون نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا پولس حکام کا کہنا ہے گاڑی پر بال بیرنگ کے نشانات موجود ہیں دھماکے کے لیے ڈیوائس کہاں فکس تھی اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں دھماکے کے بعد وزیراعلا سن چینی کونسلیٹ پہنچے اور چینی کونسل جنرل کو وین دھماکے سے متعلق بریف کیا دھماکے سے پہلے وین کے پاس ایک عورت کھڑی تھی اس نے ابایا پہنا ہوا تھا واقعی ایک اینی شاہد کا اے آر وائی نیوز سے خصوصی گفتگو میں انکشاف کہا میرے رکشے میں پیٹرل ختم ہو گیا تھا تو میں پیٹرل رال رہا تھا کہ اچانک دھماکہ ہوا اور مجھے کوئی چیز آ کر لگی ایک رینجرز اہلکار بھی زخمی ہوا تو اس کو لے کر میں اپنے رکشے کی طرف گیا مجھے چکر آنے لگے میں نے اپنا رکشاہ وہی کھڑا کر دیا مجھے پیٹرل ختم ہو گیا تھا میں رکشے میں پیٹرل دار رہا تھا گاڑی میں بلاسٹ ہوا بلاسٹ ہوا تو میرے کو یہاں کجھے لگا تو میں نے دیکھا رینجرز والا بھی چھا رہا وہ ایسے تڑھڑا تھا اچھا تو میں نے بھاگ کے اس کو رینجرز والا کو کلے لگایا مجھے پیٹرل رکشے میں لے کر آیا کراچی یونیورسٹی دھماکے میں چار افراد ہلاک اور چار زخمی ہوئے ہیں ایک مقامی اور تین غیر ملکی شامل ہیں کراچی پولیس چیخ غلام نبی میمن کی جائبکو اپر میڈیا سے گفتگو کہا سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل اور اینی شاہدین کے بیان ریکارڈ کر رہے ہیں کسی خاتون نے خودکوش حملہ کیا یہ کہنا قبل از وقت ہے جو اطلاع ہے اس میں چار لوگوں کی حلاکت ہوئی ہے اور اس میں چار بندے زخمی ہوئے ہیں انیورسٹی میں وہ ٹیچرز تھے اور یہ ٹیچرز کے ساتھ ہوا یہ بڑا افسوسناک چیز ہے یہ چار ٹوٹل تھے اس میں تین فارینرز ہیں اور ایک پاکستانی ہیں یہ ٹیچر ہیں یہاں پہ رہتے ہیں اور ان کی یہ ٹانسپورٹیشن تھی اپنے انسیڈیوٹ میں اور ان کی ٹانسپورٹیشن کے دوران یہ انسیڈنٹ ہے جو زخمی ہے وہ چار اس میں کیونکہ اس کو رینجس سکوٹ کر رہی تھی اس میں ہمارا رینجس کا جوان زخمی ہوا ہے اور ایک پرائیوٹ سیکورٹی گارڈ ہے ایک چائنیز ہے اس میں کراچی یونیورسٹی کا دھماکہ خودکوش تھا ایک خاتون نے کیا دھماکہ باقاعدہ ریکی کے بعد کیا گیا انچارڈ سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب کہتے ہیں بارودی مواد لوکل نہیں لگ رہا اسکول بیک کی طرز پر کوئی ڈیوائز بنائی گئی تھی جسے خودکوش بمبار نے اپنی بیک پر لگایا ہوا تھا خودکوش حملہ تھا وہ لیڈیز نے کیا ہے اور ایک علیت کی پرسندی میں اس نے اس کی ذمہ دارے بھی قبول کیے اور باقیہ تھا ریکی کے بعد اس جگہ کو ٹارگٹ کیا گیا اور خودکوش حملہ میں سمجھ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو وین تھی جس میں یہ سفار تھے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چیف الیکشن کمیشنر نون لی کا ایجنٹ ہے اہدے پر رہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں سیفہ دے پی ٹی اے چیئرمین کا مطالبہ ملک بھر میں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف مظاہروں کا اعلان عمران خان کہتے ہیں چوڑ ڈاکوں کو ہم پر مسلط کیا گیا کسی صورت امپورٹڈ حکومت کو منظور نہیں کریں گے عوام تیاری کریں اسلامباد کی کال دوں گا ملک کا مستقبل خطرے میں ہیں ان چوروں کے خلاف قوم پکھڑا ہونا ہوگا چیف الیکشن کمیشنر نون لی کا پلانٹڈ ایجنٹ ہے ہمیں اس پر کوئی اعتماد نہیں کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہمیں نقصان کرنے کا سب سے بڑی ملکی پارٹی اس کے پر اعتماد نہیں کرتی وقت آ گیا کہ وہ استیفہ دیں کیمپین کرنی ہے اس الیکشن کمیشنر کے خلاف سوشل میڈیا پر کرنی ہے یہ ہمیں نامنظور ہے میں نے آپ سب کو کال دینی ہے اسلامباد کی امریکہ نے سازش کے تحت ان لوگوں کو پٹھایا سازش کے ذریعے شباز شریف اور شریف خاندان کو واپس لایا گیا سارے ادارے اس ملک کے تباہ کریں گے تبلیغ کرنی ہے لوگوں میں کسی صورت ان چوروں کو قبول لی کرنا ستائیسی رات کو میں خود ملانا تارک جمیل کے ساتھ دعا کروں گا انتخابات نہ ہوئے تو خون ریزی ہوگی شیخ رشید نے خبردار کر دیا سابق وزیر داخلہ نے کہا ملک کو خانہ جنگی سے بچانا ہے تو تیس مئی سے پہلے الیکشن کرانا ہوں گے ورنہ امران خان کال دے گا ساری قوم اسلامباد میں ہوگی بچے بچے کو پتا ہے کہ اٹھارہ پارٹیوں کو کس نے کٹھا کیا چور ڈاکو لٹیرے مکہ مدینہ جا رہے ہیں حرم میں بھی لوگ انہیں چور کہیں گے ملک کو اگر خانہ جنگی سے بچانا ہے خون ریزی سے بچانا ہے تیس مئی سے پہلے پہلے تخابات کا اعلان کر دیں ورنہ امران خان کال دے گا ساری قوم اسلامباد میں ہوگی الیکشن کو اب نہیں روکا جا سکتا اسی سے لڑنا نہیں چاہتے لیکن چوروں کو چھوڑیں گے نہیں بے شک سارے ٹی وی پاند کر دیں بچے بچے کو پتا ہے ان اٹھاری پارٹیوں کو کنوں نے کٹھا کیا ہے چور اور ڈاکو اور لٹیرے اور منی لانڈے جا رہے ہیں مکہ مدینہ سرکاری خرچوں پر حرم میں بھی لوگ ان کو چور کہیں گے الیکشن تو وقت پر ہوں گے جو کرنا ہے کٹ لو جو قانون کو ہاتھ میں لے گا قانونوں سے ہاتھ میں لے گا وزیر داکلہ رانہ سناولہ کا سابق وزیر داکلہ شیخ رشید کو چواب کہا تحریکی ادم اعتماد ناکام ہے کہنے والا نیا چورن بیچنے آ گیا یہ وہی جھوٹا شخص نہیں جو کہتا تھا اب سیاست نہیں کروں گا وزیر اطلاعات مریم اورنزیب نے بتایا وزیر اعظم ذاتی خرچ پر سعودی عرب جائیں گے ان کا وقت تیرہ افراد پر مشتمل ہوگا وقت کے رقین بھی ذاتی خرچ پر جا رہی ہیں الیکشن وقت پر ہوگا تمہاری انا تمہارا فساد تمہاری نفرت تمہاری کالی تمہاری دھمکی تمہاری گنڈا گردی پاکستان میں الیکشن نہیں کرائے گی جو رٹ 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 لگائی بھی ہے الیکشن کمیشنر استیفہ دے کیوں استیفہ دے کیونکہ تمہاری چوری کا منی لانڈرنگ کا سوال کر رہا ہے سعودی عرب کا جو وزیٹ ہے وزیر اعظم شباز شریف صاحب کا ذاتی خرچ کے پر پی آئی اے کے چیئرمن کو پرائی منسٹر نے خود کال کی کہ جو لوگ اس پہ جائیں گے وہ اپنے ذاتی خرچ پر جائیں گے کمرشل فلائک پر جائیں گے کوئی بھی وزیر اعظم کے ساتھ سعودی ریبیا نہیں جائے ان کا افیشل ڈیلیگیشن مریم نواز کے پاسپورٹ کی واپسی کے لیے چوتھا بینچ بھی بن گیا آج ہی دو بینچ ٹوٹے جس کے بعد جسٹس علی باقر نجفی نے چوتھا بینچ بنا دیا نیا بینچ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سردار احمد نائیم پر مشتمل ہے نیا دو رکنی بینچ کل مریم نواز کی درخواست پر سمات کرے گا اس سے پہلے اک کس اپریل کو جسٹس شہباز رزوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سمات سے انکار کر دیا تھا آج صبح جب جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ میں سمات شروع ہوئی تو جسٹس فاروق حیدر نے ذاتی وجوہات پر سمات سے انکار کیا جسٹس علی باقر نجفی کی ہی سربراہی میں دوسرا بینچ تشکیل دیا گیا جسٹس ازجد گھرل کے انکار سے یہ بینچ بھی ٹوٹ گیا مریم نواز ستائیس اپریل کو عمرے پر جانا چاہتی ہیں اور انہوں نے عدالت سے پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم جاری کرنے کی استعداقی ہے مریم نواز نے چودری شگر ملز کیس میں زمانت کے موقع پر عدالتی حکم پر پاسپورٹ سرنڈر کیا تھا تین بار بینچ ٹھوٹا ایک ہی دن میں دو ججز نے سمات سے موزرت کی اور بلاخر لاہور ہائی کورٹ کا وہی بینچ بنا جس نے نواز شریف کو برون مل جانے کی اجازت دی تھی جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سردار احمد نائم پر مشتمل بینچ نے نواز شریف کو چار ہفتوں کے لیے علاج کے لیے برون مل جانے کی اجازت دی تھی چودری شگر ملز کیس میں مریم نواز کی زمانت بھی اسی دو رکنی بینچ نے منظور کی تھی شہباز شریف کو ون ٹائم برون مل جانے کی اجازت دینے والے تین رکنی بینچ میں بھی جسٹس علی باقر نجفی بھی شامل تھے تو تین بار یہ بینچ ٹوٹا تھا اور ایک ہی دن میں دو ججس نے سماعت سے موسط کی اور اب لہور ہائی کورٹ کا وہی بینچ بنا ہے جس نے نواز شریف کو برون مل جانے کی اجازت دی تھی جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سردار احمد نائم پر مشتمل یہ بینچ ہے جس نے نواز شریف کو بھی چار ہفتوں کے لیے علاج کے لیے برون مل جانے کی اجازت دی تھی چودری شگر ملز کیس میں مریم نواز کی زمانت بھی اسی دو رکنی بینچ نے منظور کی تھی شہباز شریف کو ون ٹائم برون مل جانے کی اجازت دینے والے تین نوپنی بینچ میں بھی جسٹس علی باقر نجفی شامل تھے ٹھیک ہے عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے ان کو شاملے گفتگو کرتے ہیں عابد کہیے گا کہ ایک دن میں تین بینچ جو ہیں ان کا ٹوٹ جانا اور چوتھا بینچ بننا یہ معمول کی کارروائی ہے یا آج پہلی بار ایسا ہوا جی ویسے تو یہ معمولی کارروائی ہوتی ہے ہے کہ اکثر ویسے جب اس طرح کوئی باز جیسے جو ہیں وہ کوئی کیس سننے سے انکال کرتے ہیں تو اس طرح بینچ ٹوٹ جاتے ہیں لیکن یہ پہلی طرف میں دیکھا کہ ایک دن میں دو بینچ ٹوٹے اور تیس طرح بینچ جو ہیں وہ کانسٹیٹوٹ کیا گیا اور اس سے پہلے جب جیسے شہباز جیسے کی سربراہ میں دو رکنی بینچ کے پاس ایک کیس لگا تھا تو انہوں بھی کیس جو ہے وہ واپس سیو جیسے کو بھی جوا لیا تھا تو یہ آجت یعنی انہونی سے ایک چیز ہے ایسا پہلے کبھی ہوتا نہیں ہے کہ ایک بینچ جو ہے وہ مسلسل ایک کیس پر دو تین بینچ ایک دن میں بنے مگر کیونکہ اس لیے ہے کہ مریم نواز کی ایک ارجنسیہ بھی ہے کہ انہوں نے عمرے کے لیے جانا ہے اور ان کے بکلہ کی درخواست یہ دی کہ کیونکہ انہیں مجھ سے باہر جانا ہے اور عمر آخری اشرہ ہے تو اس لیے اس کیس کی سماعت کو جو ہے جلدہ جل کر کے انہیں جانے کی اجازت دی جائے کیونکہ دو ازار انیس سے مریم نواز کا پاسپورٹ جو ہے وہ لاہورہ ایک کورٹ میں جمع ہے ڈپٹیوز ایسٹار کے پاس میں بتاتا ہوں کہ جسٹس علی باکٹر نشفی کی صبرائی میں دورتنی بینچ میں ہی مریم نواز کی دو ازار انیس میں زمانت منظور کی تھی چودی شکر ملکیس میں مگر انہیں پاسپورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جمع کرانے کا حکم دیا تھا اور اس کے علاوہ شوٹی بانٹ سے جو کہ مریم نواز نے جانا چمع کر رہے تھے اب جب تک یہ مریم کو واپس جانے کی لاہورہ ایک کورٹ باہر جانے کی جانتی جاتا ہی پاسپورٹ واپس نہیں کرتا اس وقت تک مریم نواز ملک سے باہر نہیں جا سکتی دو ازار انیس میں بھی مریم نواز نے اسی نویت کی ایک پٹیشن کی تھی کہ اپنے والد کی تماع داری کے لئے انگلنٹ جانا چاہتی ہے تو وہ ترخواد بھی اس وقت ان کی جو ہے وہ ادارت میں زیر ہلتماع ہو اور آج تک اس میں بھی ادارت کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا کام اب اس کیس کی جو تیسرا بینچ ہے جو آج ہی بنائے گئے اب وہ کل جو ہے وہ جسٹر سلیپاکر بیشور جسٹر سردار انیس پر بجتمیل ہے یہ بینچ جو ہے کل جو ہے بہت شکریہ آپ قابض خان دس روز تک لا پتہ رہنے والی دعائے زہرہ اوکارہ سے بازیا کہا کسی نے اغوا نہیں کیا مرضی سے کوٹ میریج کی ہے عدالت نے دعا کو شہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی پولس کو تحافظ فراہم کرنے کا حکم بھی دیا توائیز زہرہ کمشد کی کیس کا ڈراپس ہی آخوا ہوئی نہیں کمشدہ اوکارہ پولس نے شہر کے ساتھ بازیاب کرا لیا ویڈیو بیان میں کہا کسی نے اغوا نہیں کیا مرضی سے کوٹ میریج کی ہے نکاح کے بعد دعا زہیر کے ساتھ اس کے چچا کے گھر مقیم تھی شہر زہیر احمد کے ساتھ ویڈیو بیان میں کہا شہر کے ساتھ خوش ہوئی تنگ نہ کیا جائے لاہور پولس نے دونوں کو جلیشیر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا دعا نے والد کے خلاف ترخواہ استائر کر دی کہا والد کزن زین العبدین سے زبردستی شادی کرانا چاہتے تھے اٹھارہ اپریل کو اچانک گھر میں گھس آئے ہمکیاں دیں اور اغوا کرنے کی کوشش پھیکیں محلے داروں کی مداخلت پر کوشش کامیاب نہیں ہو سکتا دوسری جانب والد کا کہنا ہے دستاویز موجود ہیں کہ دعا کم عمر ہے اس سے زبردستی بیان دلوایا گیا بچ سرٹیفکیٹ اپریل دوہزار آٹھ پاسپورٹ بنا ہوئے اپریل دوہزار آٹھ بچی کل چودہ سال کی ہو بچی کو یہاں پہ کراچی میں لیا جائے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیا جائے نیوٹرل انویسٹیگیشن ہو دہار سیشن پورٹ نے دعا زہرہ کو حراسہ کرنے سے روک دیا پولس کو تحافظ فرام کرنے کا حکم بھی دیا ہے واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد اپڈیٹ کریں آپ کو جامعہ کراچی خودکوش دھواکے سے مطالع خودکوش بمبار جائے وقوع تک کیسے پہنچی یہ شواہد اے آر وائی نیوز نے حاصل کر لے ہیں واقعی کی ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج اے آر وائی نیوز نے حاصل کی ہے یہ تصاویر آپ اپنی ٹیلیوجن سٹرینز پر دیکھ سکتے ہیں اس کی تفصیل کیا ہے جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے سلمان لودھی سے سلمان تصاویر میں جو رکشہ ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے یہ خاتون بمبار یہاں پہنچیں کون ہے یہ رکشے والا انویسٹیگیشن کے حوالے سے ہمپون کی سامنے آئے کہ وائی نا خودکوش بمبار خاتون ہے رکشے کے ذریعے مسکن گیٹ سے داخل ہوئی اور مسکن گیٹ سے اگر اس دپارٹمنٹ کا چانیز دپارٹمنٹ کا فاصلی کی بات کی جائے تو پانچ منٹ کی بھی وائکنگ ڈسٹینس اور اگر مسکن گیٹ سے گاڑی میں آتے ہیں تو دو منٹ کے اندر آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں اس گیٹ کا استعمال کیا اور یہ خاتون اکیلی ہی رکشے میں آئی ہے اب ایک اہم بات جو سی سی ٹی وی کیمری کی فوٹیج تصویروں سے حاصل ہونے میں آئی ہے پولیس اس رکشہ ڈائیور کی تلاش کر رہی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے یا تو اس کا ساتھی ہو یا خاتون کسی مقام سے رکشہ لے کر یہاں تک پہنچی ہو پولیس اس رکشہ ڈائیور کی تلاش کر رہی ہے ایک اور بات اہم سامنے آئی ہے کہ جب رکشہ ڈائیور جہاں سے گزرائے پورے راستے سے جتنی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں رکشے کے نہ آگے سے نمبر پلیٹ واضح ہو رہا ہے نہ پیچھے سے نمبر پلیٹ واضح ہو رہا ہے تو رکشہ ڈائیور یہ مشکوک معلوم ہو رہا ہے پولیس اب اس کی تلاش بھی کر رہی ہے اور ممکنہ طور پہ پولیس کہہ رہی ہے وزیراعظم کا اسلامباد میں چین کے سفارت خانے کا دورہ نازم الامور سے ملاقات جامعہ کراچی میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے پر افسوس اور تازیت کا اظہار کہا آئرن برادرز پر وحشیانہ حملے پر قوم صدمے میں ہے چینی حکومت عوام اور متاثرہ خاندانوں سے افسوس کا اظہار کیا جسد خاکی اور زخمیوں کی واپسی کے لیے تمام انتظامات کریں گے انہوں نے بتایا وزیر داکھلہ رانہ سناولہ کو کل کراچی پہنچنے کی خدایت کر دی ہے مجرموں کو کی گرفتاری اور سزا دلانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے چینی شہریوں کی سیکیریٹی بڑھانے کا حکم دے دیا ہے وزیراعظم نے چینی صدر کے لیے خصوصی تازیتی پیغام بھی تحریر کیا اپڈیٹ کریں آپ کو کہ چیئمن ایف بی آر اشفاق احمد کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ آسم احمد کو نیا چیئمن ایف بی آر تائنات کرنے کی تجویز دی گئی ہے آسم احمد اپریل دوہزار اکیس سے اگست دوہزار اکیس تک چیئمن ایف بی آر رہ چکے ہیں جبکہ آسم احمد کے پاس ممبر آئی ٹی ایف بی آر کا اضافی چارج بھی تھا چیئمن ایف بی آر کی تائناتی کے لیے سمری بھیجوا دی گئی ہے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہے ماخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ای آر وائن